نمشکر میں احمدی سواگت کرتا ہوں آپ کو اپنے اس یوٹیوب چینل پر دوستو جیوگرافی کے ایک مہتفون کنسپٹ کو اپنے ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تھوڑا سا فیسنس رکھے گا مجھا آئے گا یہ جو کوشن ہے یا یہ جو کنسپٹ ہے وہ آپ کے اکثر اگزام میں آ جاتے ہیں میں آج بات کرنے والا ہوں ٹیلر کا جو مومنٹ تھیوری دیا گیا ہے یعنی کہ کانٹینینٹل ڈریفٹ جس کو ہم تھیوری کر سکتے ہیں یا مہادیپی پرواہ سدھانت کر سکتے ہیں ہندی میں وہ کیا ہے کس طرح سے انہوں نے بتایا کہ جیسے ہمالہ ہے کاکیس پروت ہے یا آپ کے انڈیج ہے راکیس پروت ہے اس کی ادپتی کیسے ہوئی اور سرب پرثم یہ ٹیلر مہودیں ہی تھے جنہوں نے کانٹینینٹل ڈریفٹ تھیوری دیا جو کی بعد میں ریگنر پھر کانٹینینٹل ڈریفٹ تھیوری بعد میں بہت طریقے سے انٹرپیٹ کیا گیا لیکن سرب پرثم آپ کے ٹیلر مہودیں ہی تھے نام کیا ہے آپ کے ایف وی ٹیلر ایف وی ٹیلر ہی سرب پرثم نے یہ کانٹینینٹل ڈریفٹ تھیوری دیا تھا تو سب سے پہلے یہ جو کانٹینینٹل ڈریفٹ تھیوری انہوں نے جو دیا ہے اس کے کنسپٹ کو سمجھیں گے اور اس پہ کچھ کوشن بنتے ہیں اس کو دیکھنے کی کوشیز کریں گے جس طرح سے کوشن آپ کے پریلیم ہو یا یو پی ایسی کامننس ہو پوچھے جاتے ہیں ہم کوشن بھائی کوشن دیکھیں گے پہلے ہم اس کے جو پیچھے کا جتنے بھی مجھے والے چیزیں ہیں ایک کہ آپ کر سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں ہسٹری تو نہیں کر سکتے ہیں ایک ہم چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جس سے کہ آپ کو سب کنسپٹ کیلئر ہو جائے گا سب سے پہلے جو ٹیلر تھے ٹیلر نے یہ بتایا جو آپ کا نورتھ پول ہے اور سورتھ پول ہے تو آپ کا یہاں پہ ایک ماس تھا اور یہاں پہ ایک ماس تھا اس ماس کو کہتے ہیں لارنسیا یعنی جو نورتھ پول پہ جو ماس تھا جو بھومی کا آپ کہہ سکتے ہیں اس کو لارنسیا کہتے ہیں اور اس کو گنڈوانا کہتے ہیں اب کیا ہوا کہ ان کے ایکورڈنگ ٹیلر کے ایکورڈنگ جو پتھوی گھوم رہی ہے پتھی بھی گھوم رہی ہے تو یہاں پہ اس کے سنٹری فیوگل فورس سب سے زیادہ برگ کریں گے تو اب یہاں سے جو ماس یہ والا ہے وہ مومنٹ کر کے ایدھر ایکویٹر کی اور آئے گا اور ایدھر والا جو ماس ہے وہ مومنٹ کر کے ایکویٹر کی اور آئے گا اب جب یہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آئیں گے تو جب ٹکر ہوگا تب جا کے یہ پورا پرشم میں پورا پرشم کی اور جو ہیمالہ ہے کاکس پروت ہے ایروپ میں اس کی جو ادھر پتی ہوئی ہے اسی مومنٹ کے قرن ہوئی ہے یعنی جو یہ گونڈوانا اور لورنسیا جو ماس ہے وہ جب ٹکر آئیں تب پورا پرشم میں جو جتنے بھی پروت ہیں ان کا نیرمان ہوا ان کے ایکوارڈنگ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انہوں نے بتایا جو پورا پرشم میں جتنے بھی پروت ہیں جیسے کاکس پروت ہے آپ کے ہیمالے پروت ہیں یہ جو پورا پرشم کی اور بھیجتے تھے تو اس کا نیرمان کس طرح سے ہوا ایکوٹریل کی اور یہ دونوں بڑھنے لگے ماس اور ٹکر آکے اب دیکھئے اس میں کیا ہوا کہ جب یہ والا ماس ایکوٹریل کی اور بڑھ رہے ہیں یہ والا جو ماس ہے لورنسیا تو اس میں ٹینسن آنے لگا دیکھئے گا یہاں پہ تھوڑا سا ماس ہے اور یہاں پہ جائے گا تو اس کو اسپیس زیادہ ملے گا تو ٹینسن آنے لگا تو اس میں جو لیورڈور کا سی ہے اور آپ کے ڈیویس کھاڑی ہے تو یہ سبھی جو فورمیشن ہوا ہے اسی ماس میں ٹینسن آنے کے کارن ہوا ہے ٹھیک ہے یہ جب اس ماس میں ٹینسن آئے گا تو اس ماس میں ٹینسن آئے گا گیفن کی کھاڑی اس میں کناڑا کے پاس ہے تو یہ سب کیسے بنے ہیں اس ماس میں جب یہ پھیلنے لگیں گے تو یہاں سے آپ سمجھئے کہ اس طرح سے ٹوٹ گئے ٹھیک ہے تو یہاں پہ کھاڑی بن گیا تو جو گیفن کی کھاڑی ہے لیورڈور سی ہے اس طرح کے ڈیویس کی کھاڑی ہے یہ سب کیسے بنے ہیں اسی لارنسیا میں ٹینسن آنے کی بجہ سے exactly یہی پوائنٹ پوچھا جاتا ہے کہ جو ٹیلر مہورے نے جو گیفن کی کھاڑی کے سندر میں کیا بتایا کہ کس طرح سے اس کا فرمیشن ہوا تو یہ ایک فورس ہوا کہ ایک ویٹریال فورس کے قرارن یہ آپ کر سکتے ہیں یہ مемонٹین یہاں پہ بن رہے ہیں پورا پرشیم کیور ٹھیک ہے یہ مونٹین بنا رہے ہیں پورا پہشیم کیور لیکن آپ کے ایک مونٹین ادھر ہے نورتھ امیرکا اور سوتھ ہمیرکا میں یہاں پہ ایک yoga اور окics اور پر consult آپ کو پتائیں وہ Institute آپ کا employees آپ کے نورتھ امریک اور Mini یہاں پہ آپ کے سورتھ امریکا اس کا فورمیشن کیسے ہو جب اس کا فورمیشن دیکھئے گا انہوں نے بتایا کہ اسی پرتیوی پر سے کیا ہوا کہ ایک ماس کا ٹکڑا ٹوٹ کے باہر نکل گیا جو کی مون بنایا میں یہ نہیں بول رہا ہوں پورا جو میں بول رہا ہوں وہ ماس کا ٹکڑا نکل کے یہ مون بنایا یعنی ہمارا چندرمہ بنایا اب یہ جو ماس کا ٹکڑا باہر نکلا اس سے کیا بن گیا یہاں پہ گڑھا بن گیا اور وہی گڑھا آج کا پرسانت ماہ ساغر ہے یہ انہوں نے بتایا اب کیا ہوا کی اس کا گھوٹوہ کرسن فورس اس پہ کام کر رہا ہے اس کا گھوٹوہ کرسن فورس اس پہ کام کر رہا ہے پرتیوی پہ تو اب دیکھیں پرتیوی پر کام کر رہا ہے اور یہ والا جو مون ہے وہ اس کے چاروں اور 29 دنوں میں چکر لگا لے گا لیکن اس کا جو روٹیسن پریئیڈ ہے پرتیوی کا وہ اس سے جارہا ہوگا اس کے پرکرما سے جارہا ہوگا تو جو پرتیوی ہے اس سے یہ چنرما پیچھے چھوٹتی ہوئی چلی جائے گی ٹھیک ہے پیچھے چھوٹتی ہوئی چلی جائے گی کیونکہ ایک دن میں تو یہ پورا چکر لگا لیتی ہے لیکن اس پرتیوی کو پورا چکر لگانے میں چنرما کو 29 دن لگتے ہیں تو جس کی وجہ سے یہ والا جو چنرما ہے اس کا گوتوہ کرسن کے کارے جو یہ ماسج جتنے بھی ہے وہ پیچھے پرشم کیوں کھسکنا چالو کر دیا ہے اب جب پیچھے پرشم کیوں کھسکنا چالو کر دیا گوتوہ کرسن سکتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کو ٹائیڈل فورس بھی کر سکتے ہیں ٹائیڈل فورس بھی انہوں نے بتایا تھا تو جس کی وجہ سے یہ جو پیچھے والا چھتر ہے آپ کے پرشم والا چھتر ہے ناؤتھ امریکہ یا سوتھ امریکہ کے وہ یہاں پہ جو ندی کے ملوے ہیں اس سے ٹکرا کے اس کا جو مین پارٹ ہے اس سے ٹکرا کے یہاں پہ روکیج پروت اور یہاں پہ انڈیز پروت کا نیرمان کیا ٹھیک ہے تو انڈیز اور روکیج پروت کا نیرمان کیسے ہوا جو ٹائیڈل فورس یا آپ کا سکتے ہیں گوتوہ کرسن فورس جو لگ رہا تھا آپ کے مون کے قرآن کس پہ یہ پیتھیو پہ اس کے قرآن جو یہ مہادی پیے دونوں بھاگ ہیں وہ پیچھے ٹکرا کے ایک آپ کا سکتے ہیں ٹکرانے کے بعد اوپر اٹھا ماس جس کو ہمیں روکیج پروت اور انڈیز پروت کا دیا تو یہ دونوں اس طرح سے فورمیٹ ہوا اب دیکھئے یہ تو انہوں نے بتایا کہ اس طرح سے پلیٹ ادھر ادھر مومنٹ کیا اس کے بعد ہمارا یہ کچھ کھاڑی بنا کچھ پروت بنے لیکن اس کے کچھ کرٹیسیزم کیے گئے ہیں ٹھیک ہے یہ پہلی پہلی بار انہوں نے اپنا تھیوری دیا تھا تو اس کے تین مہتپون کرٹیسیزم کیے گئے ہیں کہ انہوں نے گلت بولا ہے پہلا کرٹیسیزم تھا کہ جو پروت کا نرمان ہوتا ہے وہ تقریباً 32 سے 64 کلومیٹر اگر مومنٹ ہوتا ہے کوئی بھی لینڈ ماس کا تو ٹکرانے کے بعد وہ پروت کا نرمان ہو جاتا ہے لیکن انہوں نے تو بتایا کہ پورا یہ ایکویٹر یہاں سے یہاں تک مومنٹ ہوا تو آپ سمجھ سکتے ہیں یہ تو 32 سے 64 کلومیٹر سے بہت دور جا کے اس کا مومنٹ ہوا تو یہ کچھ آپ کہہ سکتے ہیں سائنٹیسٹ تھے وہ ان کو کرٹیسائز کیا کہ اتنا ہی میں ہو جاتا ہے ان کو کھسکانا پڑا اتنا ٹھیک ہے تو ان کا جو سدھانت ہے وہ غلط ہے یہ پہلا کرٹیسیزم ان کو دیا گیا بہت سارے سائنٹیسٹ ان کو کرٹیسائز کیے اس کا مین پوائنٹ ہے دوسرا کرٹیسیزم میں ان کو کہا گیا کہ مومن میڈ ایج ان کاکیسکیس ایج بٹ در روکی اینڈ آلپاس جو مونٹین ہے آر میڈ ان ترسیر ایج یہ بول رہے ہیں کہ جو مومن ہے انہوں نے بتایا کہ پیتھیوی سے ہی مومن نکلا ہے تو اس کو کرٹیسیزم میں کہا گیا کہ مومن تو کاکیس یوگ میں اس کا جو چٹان ہے وہ کاکیس یوگ کا ہے اور جو آپ کے مونٹین انڈیز ہے روکیز ہے وہ آپ کے کس یوگ کے ہیں وہ ترسیاری یوگ کے ہیں ٹھیک ہے اور تیسرا ان کا کرٹیسیزم کیا گیا سچ ایج ہیج فورس کن آلسو اسٹاپ دا ریولوشن آف ایرث جب یہاں پہ اس کا فورس لگ رہا ہے ٹھیک ہے اس کا گرویٹیسن فورس لگ رہا ہے تو اس کے مومنٹ کو ٹھیک ہے روک سکتا ہے یہ تیسرا اس کا کرٹیسیزم کیا گیا جو کہ آپ کا سکتا ہے ناکارات میں کرٹیسیزم کیا گیا کیونکہ یہ جو مون ہے وہ دھیرے دھیرے بعد میں دھیرے دھیرے بعد میں آپ بیگ وین کی تھیوری جانتے ہوں گے تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ایک دوسرے سے دور جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو اتنا دور چلے گئے ہیں کہ اس کے جو پرواب ہے یعنی کہ گرویٹیسن کے قررن اس کو آپ کا سکتا ہے روک سکتا ہے ایسا نہیں ہو پایا ٹھیک ہے تو یعنی کہ یہ اس کے کرٹیسیزمیں جو کی پوچھے جاتے ہیں کہ جو ٹیلر مہودے ہیں ان کے صدحانت کا کونکون سے کرٹیسیزمیں ہے ٹھیک ہے تو اتنا آپ کو پتا ہو گیا اب اس پہ جو کوشن پوچھے جاتے ہیں ایکچولی جو کوشن بنتے ہیں آپ کے ایم سی کیوٹیپ کے وہیں آپ کوشن یہاں پہ کرنے والے ہیں ٹھیک ہے ایک دوسرا کوشن کرتے ہیں دوسرے صدحانت سے ریلیٹڈ پہلا کوشن کر لیتے ہیں کس بیگیانی کے انسار پرتھیوی شروع میں گیسوں کا ایک اسپائرل نیبولا تھا دیکھیں یہ ٹیلر کے جو صدحانت ہے اس سے ریلیٹ نہیں ہے یہ الگ کوشن ہے ٹھیک ہے ایک الگ کوشن کر لیتے ہیں دیکھیں ایک بیگیانی تھے لارڈ کیلوین سر پر تھا لارڈ کیلوین جو جیو مورفلوجی ہے اس میں انہوں نے صدحانت دیا کہ جو ہمارا پرتھیوی تھا وہ ایک گیسوں کا اس طرح سے نیبولا تھا اسپائرل ٹائپ کا اس طرح سے اس میں جو گڑھے والے پارٹ ہے وہ بعد میں کیا ہوا کہ یہ سیگڑنے لگا اور جو گڑھے والے پارٹ ہے وہ مہا ساگر بنا اور جو اوچا والا پارٹ ہے وہ آپ کا مہدیب بنا ٹھیک ہے یہ کس کے انسار تھا یہ لارڈ کیلوین لیکن یہ والا جو صدحانت ہے وہ ٹوٹلی رونگ ہے کہ ہمارا گیسوں کا گولا نہیں تھا اس طرح سے ٹھیک ہے تو یہ والا صدحانت بلکل رونگ ہے لیکن پھر بھی آپ کے کوشن پوچھے جاتے ہیں کہ کس بیگیانی کے انسار پتھوی شروع میں گیسوں کا ایک اسپائرل نیبولا تھا ٹھیک ہے کس کے انسار لارڈ کیلوین کے انسار ٹھیک ہے ٹیلر کے جو صدحانت اپن لوگ نے پڑھا اسی پر کوشن پوچھا جا رہا ہے آپ سے پورو سے پشم پہلے پروت جیسے اگلا کوشن ہے ہی بنے ہیں وہ کس کے انسار بنے ہیں ایف وی ٹیلر کے انسار ٹھیک ہے تو یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا چندرمہ کی چندرمہ پیتھوی سے اتپن ہوئی ہے تتھا چندرمہ کے گوتوہ کرسن سے پیتھوی کے ٹکڑے پشم کی اور ٹھیک ہے ہسکر اتری اور دچھنی امریکہ کے پشم میں ندی کے مروے سے ٹکرا کر انڈیز اور آکیز پروت کا نیرمان کیا یا کس نے بتایا یہ بھی کس نے بتایا ایف وی ٹیلر نے تو یعنی جو ایف وی ٹیلر نے جتنے بھی مہتپون کنسیپٹ دیئے جو کی بعد میں اس کو موڈیفائیڈ کر کے ریگنر نے اپنا تھیوری دیا ٹھیک ہے آج کے آپ دیکھ رہے ہیں جیو مورفولوجی دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے صدحانت دیئے اس میں سرپرثم انہوں نے ہی جو یہ پلیٹ کا مومنٹ ہے جو پلیٹ کا مومنٹ ہے وہ سرپرثم انہوں نے ہی بتایا تھا تو آپ کر سکتے ہیں کہ جو ابھی کا تھیوری ہے اس کا فادر یہ ایف وی ٹیلر ہی ہے تو آسا کرتے ہیں ایف وی ٹیلر سے سمبندی جتنے بھی پرشن پوچھے جاتے ہیں آپ کے جیو مورفولوجی آپ کر سکتے ہیں کہ پلیٹ بیوارتن کے جو تھیوری ہے اس سے ریلیٹڈ وہ آپ کو کلیر ہو گئے ہوگے تو اسی طرح سے بنے دیئے چینل کے ساتھ نیچ ویڈیو میں نیچ اپ ڈیٹ کے ساتھ ملتے ہیں تب تک کے لئے دھانی بات